اسلام علیکم آج بدھ ہے نومبر کی انتیس تاریخ پاکستان میں سرشان کے ساتھ بھارت میں ساڑھے ساتھ اور یہاں ہمارے سٹوڈیوز کے گھڑیوں میں صبح کے نو بج رہی ہیں وائس آف امریکہ واشنگٹن کے اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید خبروں کے ایک پولٹن کے ساتھ اسرائیل اور حماس کے درمیان آرزی جنگ بندی بدھ کو اپنے چھٹے روس میں داخل ہو گئی دونوں فریقوں کے جانب سے مزید یہ غمالیوں اور قیدیوں کو رہا کرنے کی توقع ہے جبکہ مذاکرات کاروں نے معاہدے میں توسیع پر زور دیا ہے امریکی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جون کربی نے نامنگاروں کو بتایا کہ امریکہ اسرائیل قطر اور مصر کے ساتھ مل کر جنگ بدی میں ایک اور توسیع حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے کربی نے کہا کہ ہم تمام یہ غمالیوں کو باہر دیکھنا چاہتے ہیں ایسا کرنے کا واحد طریقہ یہ وقفیں ہیں حماس کی جانب سے روزانہ مزید دس یہ غمالیوں کو رہا کرنے اور اسرائیل کی جانب سے اضافی غیدیوں کو رہا کرنے کی شرائط کے تحت دو دن کی توسیع کی گئی تھی صدر جو بائیڈن نے خفیہ امریکی ادارے سی آئی اے کے ڈائریکٹر ویلیم برنز کو مرشق وستہ بھیجا ہے تاکہ وہ اسرائیل اور حماس کے درمیان ہونے والے عارضی جنگ بندی معاہدے کا مستقل حل ممکن بنا سکیں اسرائیلی میڈیا کی ریپورٹس کے مطابق سی آئی اے کی ڈائریکٹر نے قطر میں اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد کے سربراہ سے ملاقات کی ہے اس کے علاوہ وہ قطر اور مصر کے وہ کام سے بھی ملے ہیں حماس اور اسرائیل میں چار دن کی عارضی جنگ بندی کے معاہدے میں مزید دو دن کی توسیع کے بعد امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اس میں مزید توسیع بھی ہو سکتی ہے اس دوران حماس مزید یہ غمالیوں کو رہا کر سکتی ہے جبکہ غزہ کی گنجان آباد سائلی پٹی میں مزید امداد پہنچنے کا بھی امکان ہے اسی دوران روان ہفتہ ہی امریکی وزیر خارجہ انٹینی بلنکن بھی خطے کا ایک اور دورہ کر رہے ہیں جس میں وہ متحدہ عرب امارات مغرب کنارے اور اسرائیل میں رہنماوں سے ملاقات کریں گے یوکرین کے وزیر خارجہ دمیتری کولیبہ نے مغربی اتحادیوں سے دفاعی پیدوار میں اضافے کا مطالبہ کیا ہے برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے ساتھ ملاقات سے قبل کولیبہ نے کہا کہ پیدواری صلاحیت کو بڑھانے کے لیے مغرب کے پاس سیاسی ارادے کی کمی نہیں ہے لیکن اس کو پورا کرنے کے لیے بہت زیادہ تکنیکی کام کرنا ضروری ہے کولیبہ نے کہا کہ جنگ میں نہ صرف یوکرین کی سلامتی دعو پر لگی ہے بلکہ پورے یورو ایٹلانٹک قطعے کی سلامتی اور حفاظت بھی خطرے میں ہیں یوکرین کی فوج نے بودھ کو کہا کہ روس نے گزرشتر رات کے عملوں میں اکیس ڈرونز سے حملہ کیا اور تین میزائل تاخیہ ہیں فوج نے بتایا کہ یوکرین کے فضائی دفاع نے تمام اکیس ایرانی ساختر شاہد ڈرونز کو مارکنایا اسلامباد ہائی کورٹ نے ایون فیلڈ ریفرنس میں سابق وزیراعظم نواز شریف کی سزا کل ادم قرار دیتے ہوئے انہیں اس کیس میں بری کر دیا ہے چیف چسٹس اسلامباد ہائی کورٹ جسٹس آمیر فاروق کی سربراہی میں دو رکنی ڈیویشن بینچ نے بدھ کو سابق وزیراعظم کی اپیل کی سماعت کی جولائی سن دوہزار اٹھارہ میں تساب ادارت نے سابق وزیراعظم کو اس ریفرنس میں دس سال قید کی سزا سنائی تھی سن دوہزار بیس میں اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کیس میں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیا تھا نواز شریف پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے لندن میں اربوں روپے مالیت کی فلیٹس خریدے جن کی وہ منی ٹریل فراہم کرنے میں ناکام رہے ایون فیلڈ ریفرنس میں بریت کے بعد اب نواز شریف کی العزیزیہ کیس میں اپیل زیر سماعت ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے خود کو انٹرا پارٹی الیکشن سے دست پردار کرتے ہوئے اپنی قانونی ٹیم میں شامل بیریسٹر گوھر خان کو چیئرمین کا امیدوار نامزد کر دیا ہے رانمہ تحریک انصاف بریسٹر علی زفر کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی نے دو دسمبر کو انٹرا پارٹی انتخابات کرانے کا اعلان کر دیا ہے اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے بریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ عمران خان کے ساتھ انٹرا پارٹی انتخابات پر جیل میں مشاہرت ہوئی جس میں انہوں نے ہفتے کو انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کی منظوری تھی ہے سابق وزیر آزم عمران خان مختلف مقدمات میں جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالا جیل راولپنٹی میں قید ہیں بریسٹر علی زفر کا کہنا تھا کہ عمران خان کا کہنا ہے کہ ہم یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے کہ ہم بلے کے نشان سے محروم ہو جائیں یہ پیشرفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی کو بلے کا نشان برقرار رکھنے کیلئے بیس روز میں انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا حکم دیا تھا اسلامباد ہائی کوٹ نے نگران وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بکتی کو ادایت کی ہے کہ وہ بازیاب کرائے گئے بائیس ولوج طلبہ کی والدین سے ملاقات کے بعد رپورٹ عدالت میں پیش کریں اسلامباد ہائی کوٹ نے دیگر اٹھائیس طلبہ کی بازیابی کا حکم بھی دیا ہے جسٹس موسن اختر کیانی نے بت کو بلوج طلبہ کی بازیابی کیلئے قائم کمیشن کے سفارشات پر عمل درامت کیس کی سامات کی تو اس موقع پر لاپتہ طلبہ کے اہل خانہ اور درخواست گزار ایڈوکیٹ ایمان مزاری بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے جسٹس کیانی نے نگران وزیر داخلہ کو یہ ہدایت بھی کی کہ وہ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کے بعد ریپورٹ عدالت میں جمع کرائیں عدالت نے کیس کی مزید سما دس جنوری سن دو ہزار چوبیس تک کے لیے ملتوی کر دی ہے پاکستان نے پیر کے روز سے خفتہ طویل ملکیر پولیو ویکسینیشن مہم کا آغاز کر دیا ہے پاکستان دنیا میں صرف ان دو ملکوں میں سے ایک ہے جہاں یہ وائرس اب بھی موجود ہیں پاکستان میں اس انتہائی متعددی بیماری کے سال اب تک پانچ کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں پولیو کے خاتمے کی تازہ ترین مہم کے دوران ملک کے بیشتر حصوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں چالیس ملین سے زیادہ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بلای جائیں گے صوبائی امرجنسی آپریشن سینٹر کے ترجمان سید نوفل نقوی نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ دونوں کیسز افغان خاندانوں کے بچے ہیں جو برسوں سے پاکستان میں آباد ہیں نقوی نے پاکستان اور افغانستان کے درمیان سرحت پار نقل حرکت کو اس بیماری کا ذمہ دار ٹھرائیا مسافروں کے ذریعے وائرس کے پھیلاو کا مقابلہ کرنے کے لیے نقوی نے کہا کہ پولیو ٹی میں بسس ٹاپ ہوں اور دیگر ٹرانسٹ پوائنٹس پر بچوں کو قطرے پلاتی ہیں پاکستان میں پشتون تحفظ موومنٹ یا پی ٹی ایم کے رانما منظور احمد پشتین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ویزے اور پاسپورٹ کے نظام سے ڈیونین لائن کے دونوں جانب سفر کرنے والے ہزاروں افراد اپنی ملاسمتوں سے محروم ہو جائیں گے وہ منگل کو افغانستان کی سرحد کے قریب صبح بلچستان کے شہر چمن میں ایک بڑے احتجاجی اجتماع سے خطاب کر رہے تھے پاکستانی حکام کا اصرار ہے کہ ملک میں سیکیورٹی کو بہتر بنانے اور سمگلنگ پر غاب پانے کے لیے سرحد پر اقل حرکت کو کنٹرول کرنا ہوگا سترہ دن تک ایک منہدم سرنگ میں فنسے رہنے والے بھارتی کارکنوں نے اپنی آسمائش کی ہال نہ کی اور ان امیدوں اور دعاوں کو بیان کیا ہے جنہوں نے انہیں مصبوط رکھا کارکنوں کا کہنا تھا کہ ہر لمحہ محسوس ہوتا تھا کہ موت قریب ہی کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں یقین نہیں تھا کہ ہماری جانیں بچ جائیں گی کارکنوں کے گھر والوں کا کہنا ہے کہ وہ ان دنوں کو کبھی نہیں بھول سکتے بدھ کے روز کارکنوں کو مکمل چیک اپ کیلئے ہیلیکاپٹر کے ذریعے لے جایا گیا اور حکام کے طرف سے ہر کارکن کو ایک ہزار دو سو ڈالر کے چیک دیئے گئے جو تقریباً نصف سال کی تنخواہ ہے ایک امریکی فوجی تیارہ بدھ کے روز جاپانی جزیرے پر گر کر تباہ ہو گیا جس میں عملے کا ایک رکن ہلاک اور پانچ لاپتہ ہو گئے کوسٹ گارڈز کے ترجمان کازا و گاوہ نے کہا کہ حادثے کی وجہ اور تیارے میں موجود شخص اور دیگر افراد کی حالت فوری طور پر معلوم نہیں ہو سکی ہے چیف کیبنٹ سیکریٹی ہیرو کازمہ توسونوں نے نامانکاروں کا بتایا کہ حکومت نقصان کے بارے میں معلومات کی تصدیق کرے گی اور جان بچانے کو سب سے زیادہ ترجیح دی جائے گی جاپان میں امریکی فوج کے تقریباً چون ہزار اہلکار ہے لیکن انہوں نے فوری طور پر اس حادثے پر تفسرہ نہیں کیا ہے یہ تھی وہ خبریں جو فیس بک لائف پر ہم نے آپ کے لئے پیش کی ہماری ویب سائٹ یوٹیوب اور بارکاسٹ پر یہ بولیٹن آپ کے لئے پوسٹ کر دیا جاتا ہے آپ ہمارے بولیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں جس کے لئے ہم آپ کے بہت ممنون ہیں اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھے گا نیوز پروڈیسر آئیزہ ارفان اور نیوز ایڈیٹر بحجت جلانی کے ساتھ خالد حمیدہ بیجازت چاہے گا اللہ حافظ